موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین ٹھیکنومیٹک آئیڈنٹیٹیز اور اس کی ہم ایکسرسائز ٹین پائنٹ ٹو کر رہے ہیں ٹین پائنٹ ٹو کا پارٹ نمبر ون میں ہم نے قویسٹر نمبر ون اور قویسٹر نمبر ٹو ہم نے سالو کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اب قویسٹر نمبر تھری پر آتے ہیں ٹین پائنٹ ٹو کے قویسٹر نمبر تھری پہ قویسٹر نمبر تھری پہ ہمیں کہا گیا پروو پروو دیٹ یعنی کہ ہمیں ٹرکیومیٹرک جو ایکویشنز ہیں وہ گیون ہیں ٹھیک ہے دو پارٹس ہیں اس کے اور دونوں پارٹس میں ہمیں ٹرکیومیٹرک ایکویشنز گیون ہیں وہ ان کو ہم نے پروو کر رہے ہیں تو پہلا پارٹ میں لکھ رہا ہوں اس میں جو ہمیں گیون ایکویشن ہے وہ ہے سائن آف فورٹی فائیو پلس آلفا اس ایکول ٹو وان آور سکیرو ٹو انٹو سائن آف آلفا پلس کاؤز آف آلفا یہ ہم نے جو ہے اس ایکویشن کو اس پارٹ میں پروو کرنا ہے ٹھیک ہے تو پروو کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے کسی بھی ایکویشن کو پروو کرنا ہو چاہے وہ ٹرکیومیٹرک ایکویشن ہو یا الجبریک ایکویشن ہو ٹھیک ہے تو اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ لیفٹ اینڈ سائیڈ لے رہتے ہیں اور لیفٹ اینڈ سائیڈ لینے کے بعد اس پہ اپریشنز میتھمیٹکس کے کچھ اپریشنز غیرہ پرفارم کر کے یا کچھ فارمولاز جو آپ نے پڑے ہیں وہ پرفارم کر کے ٹھیک ہے وہ اپلائے کر کے اس کے بعد ہم اس کو سالو کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کسی طرح سے بھی رائٹ اینڈ سائیڈ کے ایکویشن بن جائے ٹھیک ہے تو اگر بن جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ پروو کر چکے ہیں اگر نہیں بنتا تو وہ پروو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پروو ہم نے کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ لے لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ سائیڈ اب لیفٹ ہینڈ سائیڈ 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 ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم لکھ دیتے ہیں سائن آف فورٹی فائیو پلس آلفا یہ لیفٹ اینڈ سائیڈ ہے اس ایکویشن کی تو اب ہم اس پہ کیا اپریشن پروفارم کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے فرمولہ پڑھا سائن آف آلفا پلس بیٹا سائن آف آلفا پلس بیٹا کس کے ایکل ہوتا ہے وہ میں دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں سائن آف آلفا پلس بیٹا is equal to سائن آلفا کاز بیٹا پلس کاز آلفا into سائن بیٹا یہ فرمولہ ہے ٹھیک تو یہاں سے دیکھیں یہ فرمولہ ہم اس پہ اپلائے کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا یہاں پہ آلفا کی جگہ کیا ہے 45 ڈگریز ہے اور بیٹا کی جگہ آلفا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس پہ فرمولہ آپلائے کرتے ہیں سائن آف آلفا پلس بیٹا کا تو یہ بن جائے گا sin of 45 degrees into cos of alpha plus بلکہ plus cos of second angle یعنی کہ alpha اب اس case میں دیکھیں sin alpha یعنی کہ sin 45 degree into cos beta beta کے جگہ alpha ہے اس لیے میں نے یہاں پر یہ لکھا sin 45 degree into cos alpha اب یہاں پہ دیکھیں cos of first angle یہاں پہ alpha ہے اس formula میں first angle ہے تو اب first اور second angle کے حساب سے دیکھیں cos of first angle یعنی کہ first angle کیا ہے 45 degrees تو یہاں پہ cos of 45 degrees بنے گا into sin of second angle یعنی کہ sin of alpha تو یہ ہم نے اس پہ یہ formula apply کیا اس کے بعد ہم اس کی values put کرتے ہیں ٹھیک ہے sin of 45 degrees یعنی کہ sin of pi by 4 ہم table سے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہم نے table دکھا تھا sin of pi by 4 یا 45 degrees equal ہوتا ہے 1 over square root of 2 ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی value apply put کر دیتے ہیں 1 over square root of 2 اور ساتھ میں کیا multiply ہو رہا ہے اس کے cos of alpha multiply ہو رہا ہے cos of alpha plus cos of 45 degrees ہے cos of 45 degrees یعنی cos 5 by 4 کی value ہم table سے دیکھ لیتے ہیں تو cos of 45 5 by 4 یہ ہے تو اس کی بھی value ہوتی ہے 1 over square root of 2 ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم اس کی جگہ اس کی value use کریں گے 1 over square root of 2 into sin of alpha ہے ٹھیک ہے اچھا اب مزید ہم اس میں کیا solve کر سکتے ہیں دیکھیں تو ان دونوں terms میں expressions میں آپ کے پاس کیا common آ رہا ہے 1 over square root 2 دونوں میں common آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم common لے لیتے ہیں اس میں سے ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 1 over square root of 2 into cos of alpha cause of alpha plus sin of alpha کیونکہ 1 over square root of 2 جو ہے وہ تو باہر common ہم لے چکے ہیں تو اب آپ دیکھیں ہم نے یہاں سے left hand side لیا اس پہ formula apply کیا sin alpha plus beta کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے simply اس کو solve کرنے کے لیے ہم نے ایک اور step perform کیا جو کہ ہم نے common لے لیا 1 over square root of 2 ٹھیک ہے باہر common لے لیا اور باقی ہم نے bracket میں باقی جو terms پہشتی ہیں وہ ہم نے bracket میں لگ دی تو یہاں سے آپ دیکھیں تو given ہمارے پاس جو equation تھی کیا وہ یہی equation ہی ہے یعنی کہ اس کے equal آ چکا ہے تو left hand side ہم نے لی تھی اور اس کا اس کو ہم نے solve کرنے کے بعد اس پہ کچھ operations perform کرنے کے بعد کچھ formulas apply کرنے کے بعد وہ equal آ چکی ہے right hand side کے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ left hand side is equal to ہے right hand side کے مطلب کہ sine of 45 degrees plus alpha equal ہوتا ہے point number سکے root of 2 into cause alpha plus sine alpha کے ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں پر prove کر چکے ہیں تو یہ تھا ہمارا question number 3 کا first part ہم second part کے اوپر آتے ہیں second part میں دیکھتے ہیں کیا ہمیں approve کرنے کے لئے کہ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو second part میں ہے اس میں بھی ہمیں ایک trigonometric equation given ہے ٹھیک ہے تو میں equation رکھنے جا رہا ہوں وہ equation ہے cause of alpha plus 45 degrees is equal to 1 over square root of 2 into cause alpha minus sine alpha ٹھیک ہے بالکل same question ہے بالکل same اسی طرح سے ہم نے procedure perform کرنا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اس میں cause ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا تھا اس میں sine تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی بالکل چھوڑا سا question ہے یہاں پر میں آپ کو solve کر دیتا ہوں تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے prove کرنا ہے ٹھیک ہے prove کرنے کے لئے وہی procedure کہ left hand side ہم لیں گے left hand side لیا جو کہ cause of alpha plus 45 degrees تو اس میں ہم کون سا formula apply کر سکتے ہیں cause of alpha plus beta کا کیونکہ اندر دو angles ہیں باہر cause ہے تو cause of alpha plus beta سے resemble ہے کرتا ہے تو آپ یہاں سے دیکھیں cause of alpha plus beta کس کے equal ہوتا ہے cause alpha cause beta minus sine alpha sine beta یہ formula ہے cause of alpha plus beta کا ٹھیک ہے تو یہ ہم اس پر apply کر دیتے ہیں تو cause of alpha plus 45 degrees equal ہوتا ہے cause of alpha یعنی کہ اس case میں بھی alpha یہ cause of alpha into cause of beta یعنی کہ beta اس case میں کیا ہے 45 degrees تو multiply ہو جائے cause of 45 degrees minus sine of alpha اور ساتھ میں multiply ہو جائے سائن of 45 degrees ٹھیک ہے تو cause of alpha اس طرح سے رہے گا کیونکہ alpha ایک general angle ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے رہنے دیں گے تو یہ بن جائے گا cause of alpha اور ساتھ multiply کیا ہو رہے ہے cause 45 degrees cause of 45 degrees کی value آپ اسی طرح سے sine جو آگے use ہم نے کرنا ہے sine 45 degrees وہ بھی 1 hour square root of 2 ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں سے confirm کر لیا اور ساتھ میں یہاں پر sine of alpha لکھوں گا کیونکہ یہ بھی general angle ہے alpha اس لئے اس کی کوئی specific value نہیں ہوگی اس ان دونوں terms میں بھی آپ دیکھیں درمیان میں یہ minus ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں terms میں آپ کے پاس 1 square root of 2 common r ٹھیک ہے تو یہ common لے لیتے ہیں 1 square root of 2 اور بریکٹ میں کیا جائے گا cos alpha minus sine alpha ٹھیک ہے تو یہ ہم left hand side لے کر چلے تھے جو کہ left hand side تھی cos of alpha plus 45 degrees تو اس سے ہم نے فارملہ apply کیا cos alpha plus beta کا اس کے بعد وہ equal آ چکی ہے right hand side کے ٹھیک ہے اور right hand side ہمارے بس کیا ہے 1 square root of 2 into cos alpha minus sine alpha جو کہ آپ given equation میں دیکھ side لیتی left hand side اور یہ equal آ چکی ہے right hand side کے ٹھیک ہے تو ہم دوبارہ سے equation لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے کیا proof کیا cos of alpha plus 45 degrees is equal to 1 square root of 2 into cos of alpha minus sine of alpha اس equation کو ہم نے یہ پر proof کیا ٹھیک ہے تو یہ question number 3 جہاں پر solve ہو چکے اب ہم آتے ہیں next question کے اوپر جو کہ ہے question number 4 اور question number 4 میں ہمیں کیا کہا گیا ہے question number 4 بھی proof کرنے کا ہے ٹھیک ہے trigonometric equations ہمیں given ہیں ان کو ہم نے proof کرنا مختلف فارمولاز apply کر کے مختلف operations perform کر کے ٹھیک part number 1 ہے اور equation کیا ہے tangent 45 degrees plus a into tangent 45 degrees minus a is equal to 1 یہ ہمیں equation given ہے trigonometric equation اس کو ہم نے prove کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی left hand side کیا tangent 45 degree plus a into tangent 45 degree minus a اس کو ہم نے prove کرنا ہے 1 کی equal تو دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے perform کر سکتے ہیں کس طرح سے prove کر سکتے ہیں اس کو left hand side ہم لیتے ہیں left hand side ہے tangent 45 degrees plus a into tangent 45 degrees minus a یہ ہمارے پاس left hand side ہے ہماری given equation کی اب دیکھیں یہاں پر tangent of alpha plus beta ہم perform کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ multiply کیا اور tangent of alpha minus beta اس پہ ہم perform کر سکتے ہیں ٹھیک apply کر سکتے ہیں تو tangent of alpha plus beta کیا ہوتا ہے کس equal ہوتا ہے وہ میں formula دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں tangent of alpha plus beta equal ہوتا ہے tangent alpha plus tangent beta divided by 1 minus tangent alpha into tangent beta ٹھیک ہے یہ formula ہوتا ہے tangent of alpha plus beta کا 1 plus tangent alpha plus tangent beta divided by 1 minus tangent alpha tangent beta اور اسی طرح سے اگر اس میں sine میں فرق آجائے یعنی کہ alpha minus beta ہو جائے تو tangent of alpha minus beta کس کی equal آجاتا ہے tangent of alpha plus tangent of beta بلکہ یہاں پر plus کے جگہ اب minus آجائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے tangent of alpha minus beta تو یہ بنجے گا tangent of alpha minus tangent of beta divided by 1 plus tangent alpha tangent beta تو یہ دونوں ہم فارمولاز جو ہیں وہ use کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے اس کی جگہ tangent of alpha plus beta کا فرمولا اور اس کی جگہ tangent of alpha minus beta کا فرمولا تو apply کرتے ہم of alpha کیا ہے 45 degrees tangent of 45 degrees plus tangent of beta یعنی کہ beta کے جگہ کون سا angle ہے a ٹھیک ہے تو tangent of a ہو جائے گا divided by 1 minus tangent 45 degrees into tangent a اور اس کے ساتھ multiply کیا اور ہے tangent of 45 degree minus a ٹھیک ہے اس پہ ہم نے formula apply کرنا tangent of alpha minus beta کا تو یہ بنجے گا tangent of 45 degrees minus tangent of a divided by 1 plus tangent of 45 degrees into tangent of a یہ ہم نے formulas apply کر دی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم ان کی values put کرتے ہیں tangent of 45 degrees اس کے equal ہوتا ہے ہم table سے دیکھتے ہیں tangent of 45 degrees tangent of 45 degrees ہمارے پاس کیا ہے tangent of 5 by 4 جو equal ہے 1 کے ٹھیک ہے 1 plus 1 into 10 a مزید آگے اس کو simplify کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے 1 plus 10 a divided by 1 minus 10 a اور ساتھ multiply a divided by 1 plus 10 a اب یہاں سے آپ دیکھیں تو 1 plus 10 a یہ numerator میں ہے اور یہاں پر divide ہو رہا ہے 1 plus 10 a denominator میں ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں گے اور اسی طرح سے آپ اس کو دیکھیں یہاں پر numerator میں 1 minus 10 a ہے ٹھیک ہے اور یہاں denominator میں باقی کیا بچا result میں ہمارے پس بچا 1 ٹھیک ہے سب کی sub terms آپس میں cancel out ہو گئی ہیں تو باقی ہمارے بس 1 بچا تو اس کا result آیا 1 اب آپ given equation دیکھیں تو اس کی right hand side کیا ہے 1 تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ equal ہے right hand side کے اور آپ دیکھیں ہم left hand side لے کر چلے تھے left hand side لی تھی اس کے اوپر ہم نے 10 of alpha plus beta اور 10 of alpha minus beta کا formula apply کی اس کے بعد ہم نے solve کیا solve کرنے کے بعد اس کا result آیا ہے equal right hand side کے یہاں سے ہم کہہ سکتے ہے left hand side equal ہے right hand side کے left hand side کیا تھی 10 45 degree plus a into 10 45 degrees minus a is equal to کیا ہے 1 یہ ہم proof کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ proof ہو چکے تو اسی طرح سے باقی بھی اس کے questions ہیں ٹھیک ہے تو total اس کے ہیں 5 parts ہیں ٹھیک ہے تو ایک اور part میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے solve کر لیتے ایک اور part اس کا جس طرح سے یہ ہے sine of theta plus pi by six second part ہے question number four کا sine of theta plus pi by six plus cause of theta plus pi by three equal to cause of theta اب اس question میں ہم نے کیا کرنا ہے اس question میں دیکھیں تو sine of alpha plus beta یہ فرمولہ اس میں apply کریں گے sine of alpha plus beta اس پہ یہ فرمولہ apply کریں گے جو کہ equal ہوتا ہے کس sine alpha cos beta plus alpha sine beta کے اور اس کی جگہ ہم کیا use کریں گے اس کی جگہ ہم use کر سکتے ہیں cause of alpha plus beta ٹھیک ہے یہ فرمولہ اس پہ apply کریں گے تو اس کے بعد apply کرنے کے بعد آپ دیکھئے گا کہ کوئی بھی آپ کے پاس suitable جو ہے وہ solution بن رہا ہو ٹھیک ہے solve کرنے کا کوئی method بن رہا ہو اس کا تو آپ solve کیجئے گے تاکہ equal result جو ہے وہ کس کے equal آجے cause theta کے equal آجے تو آپ یہ خود سے perform کیجئے ٹھیک ہے simple formulas ہیں sine alpha plus beta sine alpha cos beta plus alpha sine beta کے equal ہوتا اور دیکھئے گا pi by six sine کا یا cause کی value آپ کو بتا ہے کیا ہوتی یہ ٹھیک ہے یا پھر آپ table سے دیکھ سکتے ہیں تو values put کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی form سامنے آجائے جس سے آپ کے پاس result cause of theta کے equal آجے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا question نیکس question start کریں question number five